بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکبوزہ کشمیر پر بینر لہرانے کے معاملے پر بھارت نے آئی سی سی سے شکایت کی دوستو انڈیا اور سری لنکا کے میچ کے درمیان مکبوزہ کشمیر کے حوالے سے بینر لہرائے جانے پر بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے شکایت کی سری لنکا سے میچ کے دوران جہاز کے ذریعے ہیڈ لنگے کے اوپر تین بینرز لہرائے گئے دو مکبوزہ کشمیر کے لئے انصاف اور ازادی سے متعلق تھے جبکہ ایک بینر پر بھارت میں مشتمل حجوم کے ہاتھوں لوگوں کی ہلاکت کے ہاتھ میں کا مطالبہ کیا گیا تھا دوستو اس پر آئی سی سی نے اپنا کیا ایکشن لیا اور اس پر آئی سی سی نے کیا سٹیٹمنٹ دی اس پر بات کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ میرا دوسرا ویلاک چینل جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جائیے اور اسے پلیز سبسکرائب کیجئے دوستو بی سی سی آئی کی کمیٹی آف ایڈمیر سٹیٹر کے چیف ونو درائی کا کہنا ہے کہ ہم نے آئی سی سی سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ آئندہ اس طرح کے بینرز نہ لہرائے جائیں دوستو سری لنکہ سے میچ کے دوران جہاز کے ذریعے ہیڈلنگ کے اوپر تین بینر لہرائے گئے دو مکبوزہ کشمیر کے حوالے سے اور ایک بھارت میں مشتمل حجوم کے حوالے سے جس پر آئی سی سی نے ایکشن لیا دوستو آئی سی سی نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم اس چیز کو گور سے دیکھ رہے ہیں اور آئندہ کچھ آنے والے دنوں میں ٹیم پاکستان پر جرمانہ یا کچھ میچز کی پبندی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے دوستو ایک میچ میں بھارت نے بھی جہاز کے ذریعے بینر لہرائے جس میں بلوچستان کو فری کرنے کے لیے کہا گیا لیکن آئی سی سی نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا اور نہ ہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس پر آئی سی سی سے کوئی شکایت کی جس کی وجہ سے آئی سی سی نے اس پر کوئی کاروائن نہیں کی دوستو یہ ہمارے بورٹ کی نلائکی ہے آپ اس پر کیا کہیں گے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں